اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہ فان ویبکا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ لزیم وصدق رسولہ النبی الكریم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللہزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہی وسخبہی وبارک وسلم حمد و صلاة کے بعد اللہ کریم نے مسلمان کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر اللہ تجھے کوئی بھی کمال عطا کر دے اور تیرا وجود کوئی ہستی بن جائے کچھ اختیار کر جائے تو تُو نے اس پہ اترانا نہیں ہے اپنی ہستی پہ نہ اترائے کوئی کوہِ غرور کوئی تکبر نہیں کرنا تکبر اللہ تبارک و تعالی کی چادر ہے رب کریم سے بڑا کوئی نہیں لہذا اللہ آجزی نہیں فرماتا وہ متکبر ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے سب سے بڑا اللہ ہے اب کوئی اور بڑا بننے کی کوشش ہے نہ کرے آجزی میں رہے اگر اللہ علم کے طور پر کسی کو کوئی ہستی بنا دے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے اللہ کا توفہ ہے اتیہ ہے آجزی میں رہے انکساری میں رہے اگر اسے عمل کی توفیق مل جائے رب کریم اسے نماز کا موقع اتا فرما دے اللہ اسے سوم و صلات کا پبند کر دے اس کی دعائیں مقبول ہونے لگے اب وہ اپنے اب کو ولی کامل نہ سمجھے ملکے وہ کہے کہ میں تو رب کا آجز بندہ ہوں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے دے اور بے شمار اتا فرما دے اللہ جسے دیتا ہے بغیر ہی صحابی اتا فرماتا ہے اب وہ بندہ اس پہ ٹھہر نہ جائے کہ دیکھو نا میں بڑا سمجھدار تھا تب مجھے ملیے کچھ لوگ حسب نصب پہ اتراتے پھرتے ہیں کہتے ہیں میں چودریوں کے خاندان میں ہوں میرا سوال یہ ہے کہ تو پیسے جمع کرا کے چودریوں کے گھر پیدا ہوا ہے کیوں الجا ہوا ہے تو اس چکر میں حسب نصب پہ فخر ہے علم پہ عمل پہ دولت پہ اہدے پر اقتدار پر اللہ کو یہ بات پسند نہیں فرمایا کل من علیہ فان زمین میں جو کچھ ہے سارا فنا ہو جائے گا دیکھیں لفظ کیا ہیں قرآن پاک یہ نہیں فرمایا ختم ہوگا یہ نہیں فرمایا موت آئے گی یہ نہیں فرمایا مٹے گا کل من علیہ فان فنا ہی ہو جائے گا صفحہ ہستی سے نام اور نشان مٹ جائے گا تمہاری باقیات بھی باقی نہیں رہیں گی نشان تک مٹ گئے ہیں قبروں کے یہ شہر اتنے پرانے نہیں صدیوں پرانے نہیں یہ شہر کہ ہزار سال ہو گیا یا دو ہزار سال ہو گیا یہاں بھی کسی قبر کو کھوتے ہو تو ہڈیاں نکل آتی اتنے پرانے قبرستان نہیں پھر بھی کھو دو تو نیچے سے ہڈیاں تو رب فرماتے کل من علیہ جو کچھ زمین میں ہے سارا تو یا اللہ بچے گا کیا فرمایا وَيَبْكَ وَجْهُ رَبِّكْ بچے گی تیرے رب کی ذات ذل جلالِ وَلِيْكْرَامِ جو بڑی عظمت والا ہے اور بڑی بزرگی والا ہے کچھ اولیاء اللہ بچ کیوں جاتے ہیں اس لیے کہ فَذْكُرُونِ اللہ فرماتا ہے تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو جسے اللہ یاد کرتا ہے چونکہ اللہ باقی ہے تو جسے وہ باقی یاد کرتا ہے وہ بھی باقی رہ جاتا فَنَا ہے زندگی میں کچھ لوگ اپنے علم پر بڑا میں دیکھتا ہوں بچارہ ایک آدمی دہات کرانے والا تھا بھی یہ کر گیا اب وہ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے نا ہمارے علاقے کے سارے لوگ انپڑ ہیں تو میں کہتا ہوں تو سب سے بڑا انپڑ ہے جو لوگوں کو جاہل سمجھتا ہے تو سب سے بڑا بے وکوف ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مَنْ قَالَ آنَا آلِمٌ فَهُوَ جَاهِل جس نے کہا میں عالم ہوں وہی تو جاہل ہے جس نے کہا میں عالم دو منٹ لگتے ہیں علم شلم سارا وہ جا پڑتا ہے علم پڑے دا مان نہ کریے مَتَاکھی میں پڑھے آ او جببار کہار کہاوے مَتِ رُوڑ دِوِ دُدْ کَڑِيَا خبردار اگر دو ایڑے تیر چھے لفظ آگئے ہیں تو جاہل ہی کہنے لگ گیا ہے انپڑی کہنے لگ گیا ہے علم کا بہت بڑا غبار لوگوں کو چڑ گیا ہے بہت بڑا کہتے ہیں بڑی ضرورت ہے جی بڑا دیکھنا نہیں یہ بندہ بھی انپڑ ہے وہ بھی انپڑ ہے تو میں نے کہا علم اگر تیرے پاس ہوتا تو تو اخلاقیات والا ہوتا تو کسی شخص کے پر کوئی کسی قسم کے جاہل ہونے کا فتوہ نہ دیتا علم کا غرور یقین کریں لوگ سلام نہیں سیدھی لیتے کہتے ہیں میں پڑا لکھا ہوں جی میں پڑا لکھا ہوں ایک صاحب ایک دفعہ مدرسے میں آگئے تو کہنے لگے کہ فلان لامہ صاحب کی تعلیم کتنی ہے میں نے کہا آپ کی کتنی ہے کہنے لگے میں نے ایم میں بیڈ کیا ہوا ہے تو میں نے کہا ہمارے چوتھے سال کے درس انظامی کے بچے کے پاس آپ بیٹھیں پورا نہیں تیسرے چوتھے سال کا تو آپ چھوڑیں ایم میں بیڈ کیا ہے آپ اردو عدب پہ بات کریں ہم عربی انگریزی کی بات ہی نہیں کرتے جی بات ہے یار پتہ ہی نہیں علم کس چیز کا نام ہے فقاحت کس کو کہتے ہیں ڈریں اگر اللہ تبارک و تعالی علم دیتا ہے تو کئی دفعہ حافظے بڑے 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 لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنا نام تک بھول جاتے ہیں اپنا نام اپنا نام نہیں یاد آتا بڑا پھر میں لوگ پوچھتے ہیں نام کیا ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا نام ہے رستے بھولے ہوئے ہیں لوگ بھولے ہوئے رستے بڑا بہت بڑا سائنسدان اور بہت بڑا علوم و فنون کا ماہر آدمی لیکن ماز اللہ سبح ماز اللہ اللہ ہمیں معاف فرمائے پاگل ہو کے مرتے ہیں لوگ مفقود الخبر ہو جاتے ہیں حافظے تباہ ہو جاتے ہیں کل من علیہ فانانانا کوئی اپنے علم پر کسی قسم کا کوئی بھروسہ امام غزالی کہتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک بڑا نیک آدمی تھا جس طرح پانچ نمازیں پڑھنے والا سب سے نیک نہیں ہو جاتا باقی سارے ہی گناہگار نظر آتے ہیں سارا دن بحیث ہی کرتا رہتا ہے یہ بھی نہیں پڑھتا نماز یہ بھی نہیں پڑھتا وہ بھی نہیں پڑھتا تو میں کہتا ہوں تو اللہ سے ڈھار اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے تبلیغ کرنا تیری ذمہ داری ہے تنقید کرنا تیری ذمہ داری نہیں ہے تو ڈھار اللہ تعالی سے اگر دو اڑے ترچھے لفض مسجد میں جا کرتا ہے تو اب تو تنقید نہ کر فلاں بھی نہیں آتا فلانا بھی نہیں آتا یہ تیری ذمہ داری تو تبلیغ کر جا کے اسے کہے جو میں بات ارز کر رہا ہوں اس پر غور کریں یہاں بیٹھ کے بیعث کرنے کی اجازت نہیں کہ فلانا بھی بے نمازی ہے فلانا بھی بے نمازی ہے حکم یہ ہے کہ اس کے گھر جا دروازے پہ دستک دے کا بھائی آ نماز پڑھنے چلے جو کام کرنے والا ہے وہ کرتے ہیں نہیں اور جو نہیں کرنے والا اس پہ بیعث ہو رہی ہے فلانا نہیں آتا بڑی روٹی ہے بڑا پیسہ ہے مسجد نہیں یہ تو ہے ہی نہیں تیرے کرنے والا کام تو جا جا کے پیغام دے بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا تو بڑا عبادت گزار تھا بڑا نیک تھا بڑا پریزگار ایک گناہگار بیچارا اس نے دیکھا کہ وہ درویش صاحب صوفی صاحب نمازی صاحب آجی صاحب بیٹھے ہوئے میں بھی پاس جا کے بیٹھتا ہوں شاید مجھ پہ بھی اللہ کرم نمازی کر دے میں بھی پاس جا کے اللہ اکبر میں کہتا ہوں کیا بات ہے اس گناہگار کی جو اپنے آپ کو گناہگار تو مانتا ہے نا کیا بات ہے اس کی کہنے لگا میں بھی جا کے بیٹھتا ہوں شاید مالک مجھ پہ فضل فرمائے اس نیک کے پاس جا کے بیٹھ گیا جب جا کے بیٹھا نا تو نیک کہنے لگا تو کدھر آگیا ہے اٹھ چل دوڑ جا تو یہ نہیں پتا تو کہاں آگئے اتنا ناپاک آدمی صبح شام گناہ کرتا ہے میرے پاس آگیا ہے اللہ کریم نے اس وقت کے نبی کو وہی فرمائی کہ اس ولی کو جا کے کہا دو تو میں نے تیرے سارے عمل ضائع کر دیے تو اپنے آپ کو اتنا عالی جانتا ہے کل من علیہ فان اگر تجھے تھوڑی سی نماز کی توفیق دے دی تو سب کو گناہگار سمجھنے لگا اور فرمایا گناہگار کو جا کے کہا دو تو نے اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے میرا ولی سمجھ کے صحبت اصل کیا تیرے میں نے سارے معاف کر دیے یہ جو تکبر ہے نا تکبر علم کا فضل کا تقوی کا پریز اس کو اتار کے پھینکیں آجزی پیدا کریں ان کے ساری پیدا کریں لوگ ڈرا کرتے تھے حضرت عمر کی بڑی شان ہے نا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا شیطان وہ گلی بدل جاتا ہے جس گلی میں عمر کو دیکھ لیتا ہے ساڑھے نو سو سال حضرت جبریل شان بیان کریں تو جناب عمر کی عظمت ختم نہیں ہوتی حضرت فاروق عادم اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ چھ مہینے عمر اگر اور رہتا ہے تو دنیا میں کوئی کافر نہ چھوڑتے اتنا بڑا شخص لیکن انتقال کا وقت آیا تو لوگوں نے تعریف کی کہ عمر تیری بڑی بات ہے یار کیا بات کمال کر دیا تو حضرت عمر رو پڑے فرمانے لگے تم میرے گناہ نہیں جانتے دعا کرو میری نیکیوں اور بدیاں برابر برابر ہو جائیں اور میں چھوڑ دیا جاؤں حساب سے چھوڑ دیا جاؤں مجھے کسی عالی درجے کی خواہش نہیں کہ میں کسی عالی مقام پہ رکھا جاؤں گا بس دعا کرو برابر برابر معافی مل جائے یہ ان لوگوں کا حساس تھا جن کے تقوی کی گوائی خود رسول پاک نے عطا فرمائی ہے ان لوگوں کا یہ حالم ہے اور تیرا میرا یہ حال ہے ام ربیہ ایک خاتون تھی بڑی نیک عورت تھی بغداد میں رہتی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی ان کی شادی بھی ایک دولت مند سے ہوئی ایک دولت مند سے شادی ہوئی فرماتی ہیں کہ میں چھت پہ بیٹھی تھی اپنے شہر کے ساتھ وہ دولت مند تو بڑا تھا پر متقبر بھی بڑا تھا دروازے پہ فقیر مانگنے آیا تو میرا خواہد بالکنی سے جان کے کہنے لگا اسے کچھ نہ دینا اس دکاندار ہے یہ دنیا دار بنے ہوئے ہیں جان بوجھ کے مانگتے ہیں تو میں نے کہا میں تیری دولت سے نہیں دوں گی میرے میکے سے جو کچھ آیا اس میں سو دینے کی اجازت دینا اس نے کہا جانا ہی نہیں تو عورت کہتی ہے اس مانگنے والے کا اس جو دروازے پہ شخص کھڑا تھا اس کے مانگنے والے کا جو انداز تھا وہ بتاتا تھا کہ کئی دنوں کا بھوکا ہے اس جوان کے چیرے پر عجیب بھوک تھی کہتی میں شہر سے نظر بچا کے آئی اور میں نے چند دینار اس کی ہتھیلی پہ رکھے جب رکھ کے میں نے دروازہ بند کیا تو سامنے میرا شہر میں لگا میری بغیر اجازت کے دیتی ہے جا تجھے تین طلاقے کہتی میں عزت مند باپ کی بیٹی طلاق لے کے گھارہ آگئی جرم میرا یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رستے میں خیرات کی ہے کہتی ہیں میرا والد پریشان کہ غلطی جس کی مرضی ہو کسور تو بیٹیوں کا یہ ہوتا ہے لڑکے پاک کے پاک رہ جاتے منگنی بھی ٹوٹ جائے تو بچی کی جو حالت ہوتی ہے وہ کوئی بتا سکتا ہے تو کہتی ہے میں شدید پریشان میرے والد اور والدہ بھی پریشان رشتہ کہاں سے آئے گا ایک دو سال ہم شدید کرب میں رہے رشتہ آیا تو بڑے امیر آدمی کا میں طلاق جافتا تھی پر بندے کوارے کا رشتہ آیا کہتے ہیں جب وہ رشتہ ہو گیا میں پہلے دن اپنے خاون کے پاس گئی تو مجھے کہنے لگا مجھے جانتی ہو میں کون ہوں میں نے کہا نہیں کہنے لگا میں وہ ہی ہوں تو میں اسی رات جا کے مسلح پہ رویا کہ مولا میری وجہ سے بیچاری کا گھار اجڑ گیا پھر میں نے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے محنت کی تو میں نے تجھے عزت دینے کے لیے کہنے لگا اب تجھے بیوی بنا کے نہیں مہرانی بنا کے رکھوں گا میں تیری نوکری کروں گا تو میری موکسنا ہے کہتی ہیں ایک سال گزرا مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا میں ساتھ پہ اپنے شہر کے ساتھ بیٹھی دروازے پہ مانگنے والا آیا تو میرا شہر سارے کام خود کرتا تھا آج جب مانگنے والا آیا تو کہنے لگا جب کوئی مانگنے آیا تو تو نے دینے جانا ہے کہتی ہیں میں دروازے پہ مانگنے والے کو دینے گئی تو میری چیخ نکل گئی میں دھڑام سے گری میرا شہر دوڑا آیا کیا ہوا کہنے لگا پتہ ہے مانگنے کون آیا یہ وہی ہے جو میرا پرانا شہر تھا بے پروائی بے ایک سجن دی جتے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تاجہ والے در در رولے تاجہ والے تخت و تاج والے تاجہ والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے اوے سجنہ کسے نکارا مل دائی کوئی کعبیں خالی آوے کہتی ہیں امی ربیہ کہ وہ شخص میرے دروازے پہ میں رونے لگی دولت کا تکبر کرتے ہیں لوگ غریب دروازے پہ کھڑا ہے تو کہتے ہیں تم کماتے نہیں مجھ سے بھیگ مانگنے آ جاتے ہو دولت کا تکبر خبردار اس تکبر میں مبتلا نہ ہونا لوگ تو آپ یقین کریں فتوے لیتے پھرتے ہیں کہتے ہیں ایسے جناب زکاہ تو اس کی بنتی ہے جو ٹیکس نہ دے زکاہ تو اس کی بنتی ہے جس کے پاس ملازم نہ ہو تو یا ایسے مولویوں نے سنو حضرت موسیٰ کے چچا کا بیٹا تھا کارون حضرت موسیٰ کی دعا سے دولت ملی اتنا دولت مند ہو گیا کہ خزانوں کی چابیاں چار اونٹ اٹھایا کرتے حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہزاروہ عصہ زکاہ فرض ہوئی ہے کتنا عصہ چالیسوہ نہیں ہزاروہ عصہ تو زکاہ دے کہنے لگا دیتا ہوں گھر جا کے عصاب کیا تو پریشان ہوگا اتنے پیسے دینے پڑیں گے پریشان جب آتے ہیں تب نہیں پریشان ہوتے اتنے آگئے میرے پاس دینے پڑے تو کہنے لگا ہو اتنے پیسے حضرت موسیٰ نے کہا دے تو کہنے لگا جناب موسیٰ وہ کہا میرے چالیسوہ نہیں تھا کونسا عصہ تھا بولیے مسلمانوں کا کتنا ہے سارے صحیح دیتے ہیں زکاہ کہتے ہیں میں تھوڑی تھوڑی دیتا رہتا ہوں میں سال میں میں نے تھوڑی تھوڑی بانٹ دی ہے کچھ ان کو دیا جو مجھے ووٹ دیں گے کچھ ان کو دیا جو گاہے گاہے میرے گھر کا کوئی کام کر دیں گے میں نے بانٹ دی ہے یہ زکاہ دے رہا ہے کہ سیاست کر رہا ہے تو یہ کونسا طریقہ ہے یہ کونسی طریقہ ہے مضمون بیجے ایک دوست نے ایک بچی بڑی مشکل سے میٹرک اس نے کیا ہے تو کوئی امیر آدمی ان کے گھر میں پیسے دے گیا اس رمضان پہ اس رمضان میں ہیدر آباد کے قریب کسی گاؤں کی رہنے والی تو بچی اگلے دن جا کے سارا کچھ ان کے گھر دے آئی ہے سارا کچھ دے آئی ہے کیوں کہ وہ بچی کہتی ہے میں یتیم ہوں میں ڈیڑھ سال کی تھی اور میرا بھائی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا جب میرا والد فوت ہو گیا تو میرے چچا نے دھکے دے کے نکال دیا میری ماں نے برتن دھو دھو کے ہمیں پالا اور میری ماں نے ہمیں پڑھایا شدید محنت کی تو کہتی ہے کل ایک دنیا دار آیا ہے اس نے کہا میں نے راشل دینا ہے زبردستی ہمارے گھار آیا گریبوں کو دینا ہے کہتی ہے میری ماں نے کبھی ہمارے سامنے دکھ نہیں اپنا کھولا کہ میں بڑی غریب ہوں میں نے جوانی تمہیں لیکن کیا جی منظر ہے کہ اس نے ایک توڑا دیا راشن کا تو صویرے جب میری امہ زور کے بعد کام کر کے آئی ہے تو رو رہی تھی میں نے پوچھا امہ کیا ہوا تو کہنے لگی بیٹے چار اخباروں میں میری تصویر لگی ہے چار اخباروں میں مجھے کیا پتا اس کے پاس کتنے موبائل تھے کتنی تصویریں کھینچتا رہا تو وہاں راکھ کے کہنے لگی چچا ہم نے بڑی راتیں بغیر پنکھے کے گزاری ہیں کئی دن بغیر روٹی کھائے گزارے پر ہم نے اپنا پردہ نہیں کھولا تو ایک آٹے کا تھیلہ دے کے ہمارا پردہ کھول گیا چار اخباروں میں رکھ اپنا سامان اور صویرے اخبار میں یہ خبر بھی ضرور چھپوا دینا کہ وہ واپس کر گئے ہیں یہ خبر بھی صویرے اخبار میں ضرور چھپوا دینا کہ وہ آٹے کا تھیلہ وہ واپس کر گیا ہوں یہ خبر چھپوا دےنا پھر وہ بچی اپنی ماں کی عزت کے لیے گئی اور جا کے پریس کلب میں اس نے چار اخباروں کو کہا کہ میں آٹا واپس کر رہی ہوں اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ وہ تھیلہ آٹے کا شرم نہیں آتی میں اجتماعی شادیوں کی مخالفت کرتا رہتا ہوں دل کرتے تمہارا کہ تمہاری بیٹی اور تمہارا داماد بٹھایا جائے اسٹیج پہ اور کہا جائے خیرات میں اس کی شادی ہو رہی ہے کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیا تو بورڈ لگوا دیا تیس اجتماعی شادیاں وہ تماشا ہے غریبوں کی بیٹیاں تماشا بنانے کے لیے ہیں اگر کسی غریب کی بچی کی خدمت کر دیا تو اس طرح کر جس طرح حسین کے بیٹے امام زین العابدین کیا کرتے امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے جب دنیا سو جاتی تو سیدہ کا پوتا اپنے کندے پر اناج کی تھیلی رکھ کے غریبوں کے دروازوں پہ دستک دینے پہنچ جاتا غریب بار نکل کے پوچھتے نام کیا ہے کہنے لگے میرا نام نہ پوچھو میری تو میرا دادا ڈیوٹی لگا گیا میری تو میرا ابا ڈیوٹی لگا گیا یہ تمہارے اسے کا راشن ہے اسے قبول کر لو یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا یہ کیا انداز ہوا چار اخباروں میں خبر عزتیں لوگ اچھالتے پھر اس کو کہا قارون کو زکاعت دے کہنے لگا کوئی نہیں بلکہ اس نے الزام لگایا حضرت موسیٰ تقریر کر رہے تھے تو ایک بندہ لے کے آ گیا اس کے پیچھے ایک عورت ہے کہنے لگا موسیٰ خطبے بڑے دیتے ہو پر ایک بی بی کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے تو میرے ساتھ ماز اللہ سمہ ماز اللہ نکلِ کفر کفر نباشد موسیٰ نے تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے حضرت موسیٰ اللہ کے نبی جب عزتدار آدمی سے آکے سوال پوچھتے ہو وہ بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے جب لوگ پوچھتے ہیں نا یہ تو کھا گیا فلانش ہے عزتدار جس نے اپنی زندگی بڑی مشکل سے کاٹی ہو پر وقار سے کاٹی ہو وہ تڑپ اٹھتا ہے حضرت موسیٰ بڑے جلالی تھے پر جب کارون نے عورت کا الزام لگایا تو رو پڑے سجدے میں سر رکھ کے کہنے لگے مولا مجھ سے اتنا سخت امتحان نہ لے میں نے تو سارا کچھ تیرے نام کیا ہوا ہے پھر ممبر پر بیٹھے بی بی اسے کہنے لگے سچ بتا ماجرہ کیا ہے جب جلال سے پوچھا تو عورت تڑپ اٹھی کہنے لگے اس نے پیسے دیئے تھے آپ پہ الزام لگانا حضرت موسیٰ نے دعا کی کہا یا اللہ تو دیکھ رہا ہے اس نے تیرے نبی کے ساتھ کیا کیا ہے جب وہ غرق ہونے لگا نا زمین میں زمین پھٹی اندر جانے لگا تو کہنے لگا لگتا ہے میری دولت تم سمال ہوگے حضرت موسیٰ نے کہا اس کے خزانے بھی ساتھ ہی رکھو سارے خزانے سر پہ رکھے اور خزانوں سمیت زمین میں غرق ہو گیا علم پڑے دامان نہ کریے ماتا کھی میں پڑیا او جب بار کہار کہاوے متے روڑ دیوی دود گڑ تو دولتوں سمیت لوگ غرق ہو گئے کدھر گیا ان کا مال کدھر گیا اورنگزیب آلم گیر جانے لگیا تو بیٹے سے کہنے لگے میرے ہاتھ نہ کفن سے بار نکالنا جنازہ اٹھے تو میرے آتھ لٹکنے چاہیے لوگوں نے کہا کیوں کہنے لگے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تھا میں بادچاہ پر خالی آتھ جا رہا ہوں کفن کو جیب ہوتی ہے تو کس کے لیے پیسے جمع کر رہے ہو کبروں میں بینک ہوتے ہیں کس کے لیے گن کے سوتے ہو رات کو کس کے لیے کل من علیہ ہر چیز فنا ہوگی میرے پاس بڑا عدی جی میں چیرمین ہوں میں کانسلر ہوں میں ایم پی اے ہوں میں ایم این اے ہوں میں فلان صاحب ہوں میں فلان صاحب ہوں بڑا لوگوں کو میں نے دیکھا ہے گردن میں سریعہ کب تک ہو کب تک ہو وزیر آدم ہو تو کب تک ہو ہم نے تو دیکھا ہے ایک بندہ وزیر آدم ہوتا ہے اگلے دن لکھا ہوتا ہے مجرم ہے ایک بندہ صدر ہوتا ہے اگلے دن لکھا ہوتا ہے ملزم ہے کیا بات کرتے یہ تو آنے جانی حضرت امام مالک بیٹھے تھے حارن رشید کے پاس سخت پیاس لگ گئی حارن رشید کو اتنی سخت گرمی پیاس یہ روزہ کھول کے نہ کوئی چیز نہ نہ ہو پانی ہو تھوڑا سا ٹھنڈا سادہ پانی تو دل کرتا ہے سارے پی جائیں آج حضرت مولا علی نے مثال دی ہے شعر خدا نے حضرت علی نے نوکھی بات کرتے کہتے ہیں نا مجھے فلان جان سے پیار ہے تو شعر تھے نا تو شعروں جیسی باتیں کرتے کسی نے پوچھا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے تو فرمانے لگے سخت گرمی سخت پیاس میں اتنا بندے کو تھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے مجھے اس سے بھی بڑھ کے اپنے نبی سے پیار ہے صلی اللہ کیسی مثال عطا فرمائی لوگ وہی کھڑے ہیں جان سے زیادہ پیار ہیں فرمایا نہیں سخت گرمی میں سخت پیاس میں اتنا بندے کو تھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے مجھے اس سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار ہے یہ مولا علی کا فرمان ہے عارم رشید کو پیاس لگ گئی تو پانی کچھ دیر سے آیا تو تڑپنے لگا پانی لاؤ گلہ کشک ہو گیا گھنٹا ہو گیا شور کرنے لگا جلال میں آ گیا تڑپ لاتے ہیں کہ انہیں جلدی کرو جب بندہ گرمی میں آتا ہے نا باہر سے تو پانی دیر سے آیا نا تو دل کرتا ہے نہ تین بار سے جب کوئی آتا ہے تو پہلے پانی لاتی ہیں پانی لاتی ہیں پانی پی لیں جناب تو عارم رشید تڑپ رہا ہے امام مالک قریب بیٹھے تھے خادم کہنے لگا حضور ایک کونہ کشک ہو گیا ہے اور دوسرا آپ کی شیانے شان نہیں پانی صاف نہیں تو تیسرے سے بندہ لینے گیا ہے آ رہا ہے بندہ تھوڑی دیر سے آیا تو عارم رشید بڑا پریشان تھا اب بات امام مالک کر رہے تھے تو وہ نہ توجہ اس کی پانی کی طرف تھی پیالہ پانی کا اندر داخل ہوا تو عارم رشید کا دل کرتا تھا کہ اڑ کے پانی کی قریب چلا جاؤ لپک رہا تھا پانی کی طرف جب پانی آیا اس کو پکڑایا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بادشاہ ذرا ٹھہر جا ٹھہر جا پی لے نیا آگے ہے نا اب تیرے قبضے میں ہے ایک مسئلہ مجھے بتا لے پھر پانی پینا حارم رشید ایک رات پہلے نا بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں حکومت صحیح چلا رہا ہوں میرے معاملات بڑھے اچھے اپنی حکومت کی تعریفیں ایک رات پہلے ہو رہے ہیں اب جب پانی پینے لگا تو امام مالک اس کو رات والی بات پہ اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں فرمانے لگے بادشاہ روک جا روک گیا آپ فرمانے لگے اگر یہ پانی ملتا ہی نہ پورے ملک میں نہ ملتا پھر تجھے پتہ چلتا پوری دنیا میں نہیں مدرہ سوچیں آپ اگر پانی خدا نہ خواستہ اگر پانی ملے ہی نہ کہا نہ ملتا پانی کو کوئی اہمیت تو نہیں نام دیتے نلکہ کھلا ہے تو کھلا ہے اور اگر ملے نہ تو ہماری بنیادی ضرورت ہے پانی ایک قدر نہ لوگ چل سکے کہا حارو رشید اگر ملے ہی نہ اور اگر تجھے لینا پڑے ایک پیالہ پانی کا تو کیا دے کے لے گا کہنے لگا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا آدھی حکومت اور پانی کا پیالہ لے لوں گا امام صاحب فرمانے لگے چل سمجھ میں آگیا پی لے پانی اس نے پی لیا تو پیا اس طرح کہ پانی پیالہ مو سے لگایا تو اتارا تب بھی جب ختم ہو گیا تو امام صاحب فرمانے لگے پی لیا ایک پی لیا فرمانے لگے ایک مسئلہ اور بتا اب اگر تُو نے پانی پی لیا تیرا پشاپ بند ہو جائے یہ پانی پینے کے بعد پھر پشاپ آنا بھی ضروری ہے اگر بند ہو جائے تو پھر کیا دے گا تو امام صاحب کی طرف غور سے دیکھنے فرمانے لگے سوچ کے بتانا کہنے لگا حضور آدھی سلطنت باقی کی بھی دے دوں گا تو امام صاحب نے رمال اٹھایا کندے پر رکھا چلنے لگے کہاں جا رہے ہو فرمانے لگے اس بادشاہ کے پاس کیا بیٹھنا جس کی پوری سلطنت کی قیمت پانی کا ایک پیالہ ہے ایک پیالہ پانی کا اگر نہ ملے تو آدھی گئی اور پشاپ نہ آئے تو باقی بھی کہنے لگے تو کس سلطنت کی باتیں کرتا ہے کل من علیہ ہر چیز اب یقین کریں ہمارے پاس کو بندہ بیٹھ جائے تو ہم اسے ہلنے نہ دیں ہم اسے کہیں تجھے پتہ ہی نہیں اصل بادشاہ میں ہی ہوں میں تو کچھ ایسے لوگوں کی باتیں بھی سنتا مجھے لگتا ہے امریکہ میں بھی حکومت یہی بنواتے ہیں تنی زبردست گفتگو کرتے ہیں تنہا آلہ تجزیہ نکالتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے سارے ملکوں کے بادشاہ ان سے مشورہ کرتے ہیں اس قدر زیادہ ہم نے اپنے آپ کو تن کے بڑا کر لیا ہے کنٹرول میں رہیں کنٹرول ہلاکو خانے بڑے لوگ مروائے تھے بڑے بغداد میں بیس لاکھ آدمی قتل کروایا اس نے بیس ہزار نہیں میں نے کہا ذمہ داری سے حوالہ دو کتنے لوگ بولیے بیس لاکھ سولہ لاکھ آدمی اس نے تلوار سے مروایا لوگوں نے نا زیر زمین تیخانے کھودنے شروع کر دیئے چار لاکھ آدمی تیخانوں میں چھپ گیا اور چن چن کے مسلمان مارتا تھا جب ہلاکو کو کسی نے بتایا نا چار لاکھ بندے چھپ گئے اس نے نہروں کے بند تڑوا دیئے دریاؤں کے بند تڑوا دیئے پانی زیر زمین چلا گیا چار لاکھ آدمی ڈوب کے مر گیا بیس لاکھ آدمی مروایا ایک دنے کے لاکھے میں گھوم رہا تھا لیمو کھانے کا بڑا شکین تھا بازار میں گیا تو ایک لیمو کھریدا اس نے دیکھا کہ بازار میں بڑے بچے جوان خریداری کر رہے ہیں تو کہنے لگا ابھی بھی اتنے مسلمان زندہ ہیں بناو ان کی لائنیں قتل کرنا ہے تین لائنیں بن گئے ایک بڑا آدمی بھی لائن میں آ گیا لیمو کھا رہا ہے اس کو ہلکہ ہلکہ چوستا ہے گھوڑے میں بیٹھا ہے قتل کرا رہا ہے لوگوں کو ایک بابا جی پہلی صف میں تھے جب پہلی صف قتل ہونے لگی بابا جی پچھلی صف میں دھوڑ کے ہو گئے ہلاکو خان ہس رہا ہے اس کو دیکھ کے ماز اللہ جب بندہ ہوتا ہے نا کسی منصب پہ پھر وہ مزاق اڑاتا ہے دوسروں کا بابا دوسری صف میں آیا تو ہلاکو خانے وہ بھی قتل کرائی تو بابا دھوڑ کے تیسری صف میں آخری صف کے کونے پہ جب بابا کھڑا ہو گیا نا تو سارے بندے مر گئے بابے کو قتل کرنے لگا جلاد ہلاکو کہنے لگا ٹھہر جا کہنے لگا بابا تو تیسری صف میں آیا تھا تیرا کیا خیال تھا بچ جائے گا بابا کہنے لگا خیال نہیں میرا یقین ہے کہ میں بچ جاؤں گا میرا شرط یہ ہے کہ یقین ہو اندر شرط یہ ہے کہ حاس کے کہنے لگا ہلاکو خان کیسے تو بابا کہنے لگا اگر اللہ چاہے تو بچ سکتا ہوں اگر اللہ چاہے تو میں بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر لکھ کے دے دیتے ہیں نہیں بچے گا وہ بچ جاتا ہے کیونکہ بچانے والا اللہ چاہے تو بچ جاؤں گا تو ہلاکو کہنے لگا کیسے جب ایسے کیا نا کیسے ایسے کیا نا تو لیمبو آج سے گر گیا وہ بچے پلیئر نہیں ہوتے وہ گیند گنتی ہے تو چھلانگ لگا کے پکڑ لیتے تو بڑا گھوڑ سوار تھا نیزہ باتا چھلانگ لگائی لیمبو کیش کرنے کے لیے کیسے تو کیسے بچے یوں ہاتھ گھمایا لیمبو گرا تو چھلانگ لگائی نیچے جھکا جب نیچے جھکا نا تو گر گیا گھوڑے سے جو پیر تھا وہ گھوڑے کی رکاہ میں علج گیا گھوڑا دڑ کے دوڑ گیا جب گھوڑا دوڑا تو زمین پر زور زور سے سر لگنے لگا سپاہ جو کہتا دوڑو اس کو پکڑو سپاہی بھی دوڑے پر گھوڑا کابو نہ آیا گھوڑا اس وقت رکا جب نہ اس کا چیرہ پہچانا جاتا تھا نہ آنکھیں سلامت تھی نہ ناک سلامت تھی اس کی کھوپڑی ساری اس طرح چور چور ہو گئی جیسے کسی نے ہتھوڑے کے ساتھ پی سی ہو ہلاکو کی لاش سے خون بے رہا تھا بابا ہس رہا تھا ایک سپاہی کہنے لگا بابا توں کیوں کہنے لگے میں اپنے رب کی قدرتوں پر مسکر آرہا کل من علیہ فان و یبک وجہ رب کا ذل جلال والی کرام کا میں نے اسے سمجھایا تھا کہ بچانے والا بچا لیا کرتا ہے تو اس نے مجھے سکندر آزم نے بتیس سال کی عمر میں آدھی دنیا فتح کر لی تھی تو لوگ پتا کیا کہتے تھے یہ وہ مندہ جس کو تاریخ نے گریٹ کا لقب دیا لکی نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بڑا لکی ہے لوگ کہتے تھے یہ مکنہ تیسری آدمی ہے کبھی ناکام ہوا ہی نہیں سکندر آزم کبھی ناکام نہیں ہوا جس علاقے اور عمر کتنی بھئی اتنی کام عمری میں اتنی دلیری آدھی دنیا فتح کر لی ملتان سے گزر رہا تھا تو اسے ایک تیر لگا کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں جیلم کے پاس لگا تھا ایک تیر لگا اسے اس نے بندہ تلاش کرو کسی کتنی جلت کے سکندر آزم کو تیر مارا ہے تلاش کرو جب ڈھوڑنے لگے تو بندہ نہ ملا تو سکندر نے حکم دیا کہ جس کی آنکھ چمکتی ہے اسے قتل کر دو مرد بھی مارے بچے بھی مارے بھوڑے بھی مارے لاکہ لوگ کہنے لگے انسان کوئی نہیں بچا کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا جس کی آنکھ چمکتی ہے قتل کرو بلیاں بھی قتل کرو ہو سکتا ہے کسی بلی نے موہ میں راکے پھینکا ہو کتے بھی مار دو کبوتر بھی مار دو ہر چمکتی والی آنکھ اس نے بند کر دی یونان کے قریب ایک بستی کا رہنے والا سکندر عراق کے شہر بابل میں تھا ملیریا بخار ہوا کیا کہتے ہیں چند ٹکیوں کی مار ہے دوائی کھا لو ٹھیک ہو جائے گا ملیریا بخار ہوا بتی سال کچھ لوگوں نے کہا نہیں دو مہینے کم تیتی سال عمر ہو چکی تھی تو سکندر عاظم زمین پہ بیٹھا ہے ایڑیاں رگڑ رہا ہے موت کا جھٹکا لگا موت کا ہوئے نامبر بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے کوئی تماشا نہیں ہے ایڑیاں رگڑ رہا ہے دو ہفتے کا سفر رہ گیا تا گھر پہنچنے کا تو سکندر سکندر ایک صوبے کا ایک ملک کا ایک چھوٹے سے علاقے کا سربراہ نہیں سکندر عادی دنیا فتح کرنے والا پلیٹ میں راکے کسی نے حکومت نہیں دی خود محنت کر کے فتح کی لیکن سکندر ایڑیاں رگڑتا ہے زور زور سے زمین پہ مارتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے صرف دو ہفتے کی زندگی لے دے میں پردیس میں نہیں مرنا چاہتا گھر مرنا چاہتا ہوں کوئی مجھے دو ہفتے کی زندگی دو ہفتے کی کوئی دو ہفتے مٹی دیں تو مٹی رہنہ اہمی کا دی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے کا کوئی مجھے محلت لے دے لیکن رب کا قانون ہے جب وقت آ جاتا ہے پھر محلت میرے بھائی اپنی زندگی نہ آجزی میں جھوک کے سادگی میں کونے میں دنیا کے پروٹوکول ختم ہوں گے اصل پروٹوکول وہ ہے جو اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا میرے نبی پاک نے فرمایا امیر جو ہوں گے امیر وہ چونٹیوں کی شکل میں ہوں گے اور غریب اپنے پیروں کے نیچے انہیں مسحل کے چلے جائیں یہ وہ والے امیر جو تکبر کرتے تھے ورنہ تو امیر حضرت عثمانِ گھنی بھی ہیں حضرت عبد الرحمان ابنِ عوف بھی ہیں حضرتِ سلمان علیہ السلام بھی جو امیر تکبر کرے اکڑ جائے اگر امیر ہو آج جی اختیار کرے تو پھر تو اللہ اسے جنت بھی عطا فرماتا ہے تو میرے بھائی اپنے آپ کو سمیٹیں ہم جانے کے لیے جن کی عمریں میری طرح چالیس سال کی طرف سفر کر رہی ہیں نا وہ آدھی زندگی جی چکے ہیں پاکی آدھی پتہ نہیں ہے لوگ اتنا لمبا یاد نہیں رکھتے حضرتِ مولا علی قبرستان گئے تو قبر والوں سے کہنے لگے قبر والوں تمہارا کیا حال ہے تو ایک مردہ قبر کے اندر سے بول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا ہے ہڈیاں چور چور ہیں مال تو پتہ نہیں کہاں رہ گیا پر حساب دینا پڑ رہا ہے آپ بتائیے پیچھے ہمارے گھر والوں کا کیا حال ہے تو حضرتِ علی فرمانے لگے جہاں تم بیٹھتے تھے وہاں کوئی اور بیٹھنے لگ گیا تمہاری بیویوں نے نئے نکاح کر لیے تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے اب تو لوگ تمہیں یاد بھی نہیں کرتے اب تو تمہارا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا اب تو ختم ہو گیا تمہارا تذکرہ بھی کوئی نہیں تذکرہ اسی کا رہے گا جس نے رب کو یاد کیا اور پھر رب نے اس کا چرچہ کیا اس کا تذکرہ رہے اپنے آپ کو ایک موقع پر بھی کبھی متقبر نہ ہونے آجزی حسن ہے زندگی کا خزانہ آئے تو قارون نہ بنے محل بنائیں تو شداد نہ بنے اگر اللہ تعالیٰ دولت دے تو کبھی بھی اپنے آپ کو نمرود اور فیرون نہ بننے دے اقتدار ملے تو کبھی بھی اپنے آپ کو ہلاکو خواہ اور چنگیز خواہ نہ بناو اور اگر نمازی بنو تو وہ والے نمازی بنو جو نمازی بھی ہوتا ہے حضرت عمر فاروق کو کسی نے عید والے دن دیکھا تو عمر رو رہے تھے چھوٹی عید والے دن ہمارے ہاں تو لوگوں نے ڈیک تیار کر کے رکھ لیئے ہیں تیاری ہو گئی ہے چاند رات کو جو نیکنیاں کمائیاں وہ ساری شیطان کے حوالے کریں گے محل اللہ اللہ ماشاء اللہ اس کو کہیں گے لے جا ہم نے کمائیاں تیرے لیے فوراں پہلی راہ تھی ادھر اعلان ہوا نہیں ادھر تماشے لگے نہیں محل اللہ حضرت عمر عید والے دن رو رہے تھے کسی نے کہا عمر یہ خوشی کر دینے آپ رو رہے ہیں تو فرمانے لگے خوش تو وہ ہونا جس کو یقین ہے کہ اس کا نماز روزہ قبول ہو گیا مجھے تو ابھی پتہ ہی نہیں میرا قبول ہوا ہے کہ واپس کر دیا جائے گا جاؤ مجھے کچھ خبر سناو آ کے کہ میرا قبول ہوا وہ تو بینعاز ہے وہ تو دل کرے تو کہے جاؤ اٹھا کے لے جا تیرا مجھے پسند ہی نہیں آجزی میں رہے انکشاری میں رہے عمل کر کے روئے کہے مولا تیرے قابل تو نہیں پر تو مہربانی فرمائی سے قبول فرماؤ